ہمارے لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس پہاڑی میں بہت یہ پہاڑی جو ہے دینجریوس علاقہ ہے تو ہم آج دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ابھی ہم نکلے ہیں گھر سے تو گھر سے نکلنے کے بعد یہاں پہ ہم پانی وانی کی تیاری کریں گے کیونکہ پانی تو وہاں ملتا نہیں ہے تو گئیس آپ کو بیک کیمرے کے ساتھ دکھاؤں گا اور یہاں پہ پانی کس حساب سے لے رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ بندے دونوں آ چکے ہیں پانی لے کے تو یہاں سے ہم نے پانی لے لیا ہے اور ہم یہاں سے مارچ کریں گے پہاڑ کے لئے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ والا جو پہاڑی جہاں پہ ابھی ہم چڑھنے والے ہیں یہ بولتے ہیں کہ یہ دینجریوس پہاڑی ہے یہاں پہ ترہ ترہ کے کسوں کسوں کے جانور ملتے ہیں تو گئیس آج ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے تو آپ کو بھی بتاتے جائیں گے یہاں پہ جس راستے سے ہم چل رہے ہیں یہ دوسرے گھاؤں کے لئے سمر میں پانی لیتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے پانی لیتے ہیں چھیت کھلیاں کے لئے اور فینلی گائز ہمیں پہاڑی جانا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پہاڑ یہاں پتھوں کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کی پہاڑ ہے یہ ایک دم سے اور ہمیں اس راستے سے تھوڑا جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ یہاں پتھر آنے کا خطرہ اور اوپر جو آپ کو ٹاپ دکھا رہا ہوں اس ایریے میں زیادہ تر پہاڑی بکرے رہتے ہیں تو یہاں سے پتھر آنے کا خطرہ ہے اس وجہ سے ہمیں تھوڑا جلدی چلنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ راستہ کافی خطرہ ہے تو مجھے اپنے گھپ کو میرے پیچھے بیجنا پڑے گا کیونکہ پہلے سب سے پہلے مجھے راستہ دیکھنا پڑے گا یہاں کا بہت بہت ہی ڈینجر ایریہ یہاں پہ اور اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پتھر آنے کا بھی خطرہ ہے اس راستے کو بھوڑا جلدی ہمیں کرس کرنا پڑے گا اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچ چکا ہوں اب آئیں گے باقی لوگ اور ایک بندہ یہاں سے کرس کر کے آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا فسلم ایریہ ہے یہاں پہ خالی خائی پڑی ہے اور راستہ بھی یہاں پہ مٹ چکا ہے اور دیرے دیرے ایک ایک ہو کے آجاؤں ایک ایک ہو کے آرام آرام سے گرنا نہیں تسلی کے ساتھ آجاؤں چلو شکر ہے سارے بندوں نے ایریہ جو ہے کراس کر لیا ہے ابھی ہمیں اصلیہ پہاڑ چڑھنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریہ بہت ہی ڈنجیلیس یہاں سے ہمیں جلدی کراس کرنا پڑے گا آپ جلدی آ سکتے ہیں یہاں سے جلدی کراس کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پتھر کا بھی بہت ہی خطرہ ہے تو گائیس آپ لوگ سب سے پہلے گروپ والو اس جگہ میں جو ہے آپ تھوڑا تسلی کے ساتھ چلئے کیونکہ یہاں سے پتھر گرنے کا خطرہ ہے یہ جو اوپر کا ایریہ جو نظر آ رہا ہے یہ جو دکھا رہا ہوں میں یہاں پہ پہاڑی بکرے بھی رہوتے ہیں تو کہیں ان سے پتھر نہ گرے اس وجہ سے ہمیں دیکھ کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک تو راستہ بھی خطرہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں گاؤں سے ہم کافی دور آ چکے ہیں اور یہاں کا ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے نالا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے پانی جا رہا ہے اور ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے تو اس راستے سے گزر کے ہمیں پہاڑی چڑھنا ہے تو ابھی بچ چکے ہیں ٹائم کنہ بچ گیا ابھی بارہ کے آس پاس ہوا ہے ٹائم تو ابھی پانی کبھی یہاں پہ کافی دکت ہے یہاں تو پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہے سب سے پہلے ہمیں پانی دیکھنا پڑے گا کہیں جا کے جہاں پانی ملے اسی جگہ میں ہمیں رکھ کے ہمیں لنچ بریک کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو تھوڑا بھوک بھی لگ رہا ہے اور ابھی اور ایک تینجریس ایریا ہے یہاں پہ اور سب سے پہلے آپ لوگ یہاں ریسٹ کیجئے تب تک میں پہلے اس جگہ کو کرس کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے فکسل کریں تو سمجھو نیچے شاید دھریا میں بھی بہن سکتے ہیں ہائٹ بھی جیادہ ہے پورا خائی پڑی ہوئے تو سب سے پہلے آرام آرام سے ہوکے میں ایک رکھ کرس کر لیتا ہوں ایک ایک ہوکے ایک ایک ہوکے تسلی کے ساتھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس پلاسٹک میں ان نے پانی لے کے ہیں میرے حساب سے پلاسٹک پہ لیک ہو رہا ہے پانی اور آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ جگہ جگہ دوننی پڑے گی جہاں ہم لانچ بریک کر سکے اچھی سی ایک جگہ دونتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہاں پہ جگہ پتھر گرنے چاہیے یہاں پہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں نیچے یہاں لوگ بھی ہو سکتے ہیں پتھر واتھر گرنے سے بچ کے آئیے یہاں پہ ایک جگہ مل چکی ہے ہمیں یہ صحیح ہمارے لئے ریسٹ کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی لوگ اس ایریے میں ہم ریسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس جگہ پہ کیونکہ یہ جگہ بہت ہی بڑیا ہے ریسٹ کرنے کے لئے اچھا ہے یہ جگہ بڑیا ہے اوہ 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 یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری پہاڑیوں کے بیج میں لوگ بسیں ہیں یہاں گہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اور فائنلی ہم پہنچے ہیں یہاں تو ابھی یہاں پہ ہمارا لنچ کی تیاری چل رہی ہے اور پیاز ووز ویڈ شیٹ سارا کچھ یہاں پہ مٹن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹن ہے اور مسالے اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے چھونگون ایریہ ابھی ہو چکی ہے تیاری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم یہاں پہ لانچ کرنے آئے ہیں اور یہ جگہ ہمارے لئے کافی صحیح اور ہمارے جزوال سب یہاں پہ پکچر لینے کے لئے شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بوڑی بنا رہا ہے چھوٹی چھوٹی اور بھائی لوگ دیکھا سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لانچ کے لئے تیاریا چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مٹن دونا شروع ہو چکا ہے اور کٹنگ بھی کر لیا ہے ابھی پیاز واز بھی کٹ چکے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم ایک لوکل لوکل ایک چولا بنائیں گے اس پہ ہم لکڑیاں لگا کے آگ جلانا شروع کر دیں گے اور یہاں پہ آگ جلانے کے لئے دو پتھر اور پیچھے بھائی شاید بھائی پیچھے اور ایک پتھر رکھئے ہاں پیچھے اور یہاں ہمارا چولا جو ہے وہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ لکڑیاں بھی ڈال چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ رہی لکڑیاں ڈال چکے ہیں ڈال چکے ہیں ڈال چکے ہیں اور یہاں پہ چولے پہ جو ہے آگ جلا لیا ہے تو یہاں پہ آپ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جلائیں گے یہاں پہ آگ ہاں بھائی ہاں بھائی تو دیکھ سکتے ہیں اب چلا چکا ہے اب اس کو لکھنا کس میں ہے وہ باتا مجھے دیل گار ہم بیشتے ہیں جو کہ چکے ہیں 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 باقی بطول ہے چکے ہیں چکے ہیں پاہ پاہ میں میں پاہ ہزار 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 تقلیٓ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو یہاں لکھئیوں سے ہم جواڑ کر رہے ہیں ہاں ہوا لگ ماں بو یہ مجھے دا کر رہا ہے ڈوال تھے پلاشتکی ہیں لڈوال تھے سایر ہے پلاشتکی ہے ایک اور یندہ بوانی کچھ جاو پوی بتوں دا روی جاو دا رہے ہیں موسیقی کو حضر slit czy2 آمد murders وقت رازجو ، میں اینسان راستند بڑت着 تما Law ماں قامل موسیقی بایک تیل چڑھائیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم تڑکا لگانا شروع کر دیں گے اور آپ آگے آگے دیکھیں گے کتنا ٹائم لگے گا اس کو بننے میں سر یہاں پہ کانتی کتنا ٹائم لگے گا ابھی تو لگے گا سر آدھا گھنٹہ ایک آدھا گھنٹہ تو میدی بھائی کیا لگا رہا ہو ابھی ہم اس میں لگا رہے ہیں تیل بھائی شاید کڑھائی میں تھوڑا پانی رہ گیا ہے بھائی آپ ماں گے جانب بھائی ایسا یہ بنکا ہے اچھا تیل سور بھونڈو اچھو جی جی خوشتن نا ہے حسن اچھو جی جی خوشتن نور ہیں جی جی اور یہاں پہ ابھی تیل کر چکا ہے بھائی نور تو دیکھ سکتے ہیں سیولے میں کافی خطرنا خواب بھی کر گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہری در کو لگنی کر رہی پاس پورا آٹ جو ہے تیل کرنے سے ہی شہر ہی شہر ہی شہر کنٹرول چیک چیک ہی شہر ہی شہر کنٹرول ہی شہر موسیقی موسیقی اور اس ایریے میں جو ہے ابھی دھوپ بھی چلا گیا ہے تھوڑی ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے آپ اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہاں کیا ہے باہر ہمارے 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 اور ابھی کر رہے ہیں کچھو کچھو رہا وہ نے ہمارے ، وهو کچھو رہے ہیں ہمارے مر اسے ہمارے تھا ہمارے کچھو رے موسیقی 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 اور یہ رہا نمکین چاہے اور روٹیاں بھی کھا رہے ہیں ہمارے گروپ کے میمبر سب دبا کے ساتھ نا تو ابھی ہمارا لنچ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ہم نکلتے ہیں کسی اور جگہ کے لیے آپ لائن پہ بنے رہے ہیں ہم دکھاتے جائیں گے کھلحالی کے لیے تو ہمارے جو بزرگ لوگ بولتے تھے یہ جگہ اتنی ڈینجریس ایریا ہے تو ابھی تک ہمیں کچھ یہاں سے نظر نہیں آئے تو آگے بھی دکھائیں گے تو ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں ابھی ہم آگے جائیں گے کسی اور جگہ کے لیے دیکھیں گے وہاں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی تو یہاں پہ تھوڑی سی ہلکی سی کھنڈی بھی شروع ہو چکی ہے تو ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا پڑے گا تو یہاں پہ ابھی کچھ ہی ٹائپ کے بعد تو اندھیرہ بھی ہونے والا ہے تو آج ہمیں یہ پہاڑی کے پیچھے جانا ہے یہ کراس کر کے ہمیں واپس در بھی آنا ہے فائنلی ہم ڈیڑھ گنٹے کے بعد جو ہے اس جگہ میں پہنچے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں راستہ یہاں سے ہمیں سمل کے جانا پڑے گا شاید ہمارے بزرگ جو کہہ رہے تھے ہمیں وہ سمجھ نہیں آیا ہوگا شاید وہ لوگ انہی راستوں کے لیے بھی بول رہے تھے تو اس سے آگے تو اور راستہ ہے نہیں یہاں سے ہم اگر جائیں گے تو دوسرے گاؤں پہنچیں گے ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا بھائی لوگ یہاں سے ہمیں واپس ہونا پڑے گا آگے جگہ نہیں ہے آپ مت آجو یہاں واپس ہونا پڑے گا کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں یہاں اندھیرہ بھی ہوگا ہمیں واپس گھر بھی جانا ہے تو ہم یہاں سے واپس نکلتے ہیں گھر کے لیے یہ ایریا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اگر کہیں فسل گئے تو مشکل ہے یار بچ پانا تو یہاں سے ہمیں واپس جانا پڑے گا تب تک کے لیے خدا حافظ